الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وآلہ وآصحابہ اجمعین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدا وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کسیرا ونساءا واتقوا اللہ الذي تساءلون به والارحام ان اللہ كان عليكم رقیبا صدق اللہ مولانا العزیم مزرگان محترم اللہ کا بڑا فضل اور اس کا کرم کہ اس رب زلجلال نے آج ہمارے لئے نماز عیشہ بھی پڑھنے کی توفیق بخشی اور ساتھے ساتھ تراویح میں قرآن مجید کا سننا بنصیف فرمایا آج کی تراویح میں حافظ صاحب نے سورة النساء سے آغاز کیا پانچوں پاراں مکمل ہو کے چھٹویں پارے کا بھی ایک آدھا صفہ ہم نے آج سنا اللہ جزائے خیر دے حافظ صاحب کو ماشاءاللہ بہت ہی صاف اور غندہ قرآن کی تلاوت فرمائی اللہ آپ کے پڑھنے کو اور ہمارے سننے کو اس کی بارگاہ ہمیں قبول فرمائے یہ جو صورت ہے اس کا نام ہے نساء نساء کسے کہتے ہیں عورتوں کو کہتے ہیں عورتیں کہتی ہیں ارے ہمارے بارے میں کہاں قرآن میں آمنو 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 یہی ذکر ہے ایمان والے انناس لوگ ہمارا ذکر کئی نہیں ہے اللہ رب زلجلال نے ایک صورت ہی عورتوں کے بارے میں اتار دیا ہے یہ بیکار کا پروپیگنڈا ہے غلط قسم کے لوگ اسلام کے ماننے والوں کو ان کے درمیان میں ہی اسلام سے متنفر کرنے کے لئے یعنی نفرت پیدا کرنے کے لئے اس طرح کی جھوٹ موٹ کی باتیں پیش کر کے غلط سلط باتیں اسلام کی طرف منصوب کر کے اسلام کو بدنام کرنا چاہتے ہیں یقین مانیے کہ اللہ رب زلجلال نے یہ جو دین ہمارے لئے بنایا ہے جو دستور بنایا ہے یہ اتنا بہترین دستور ہے اگر اس پر ہم صحیح عمل کرنے والے ہو جائیں پھر کسی دستور کی ہمارے لئے ضرورت ہی پیش نہیں آئے گی ہر چیز کا لحاظ رکھتے ہوئے انسان کی نفس کو ٹٹولتے ہوئے کہ اس کے لئے یہاں کس چیز کی ضرورت پیش آئے گی یہاں اس کے لئے کیا مناسب ہوگا وہاں کونسی چیز اس کے لئے مناسب ہوگی میرے رب نے ان ساری چیزوں کو قرآن مجید میں جمع فرما دیا ہے اور اس کی تشریح کے لئے میرے نبی تاجدار مدینہ احمد مصطفی محمد مشتبہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چار چان لگا دیئے لیکن اگر ہم وہ پس پس مسلمان بن جائیں کمزور مسلمان بن جائیں غیر غلط قسم کے چیزوں کو ہمیں سمجھا کے اگر بتلا دیں تو ہم انہی چیزوں میں پھس جائیں تو اس میں ہمارا ہی خصور ہے اللہ کا کوئی خصور نہیں ہے یہ جو پہلی آیت آج حافظ صاحب نے ابتدا فرمائے یہ آپ بارہا سنتے ہیں کب ہر نکاح کے قطبے میں قاضی صاحب اس آیت کو شروع کرتے ہیں قطبہ حمد و سنہ بیان کرنے کے بعد تو یہاں اللہ رب زلجلال نے انسان کی تخلیق کا ذکر فرمایا یا ایہنہ ستقو تقوہ اختیار کرو یہ تقوہ تحارت پاکیزگی اللہ کا ڈر اللہ کا خوف بارہا اللہ اس لئے ذکر کرتے ہیں کہ انسان گناہوں میں اتنا اپنے آپ کو مبتلا کر لے گا کہ جس کی وجہ سے اس کے دل سے اللہ کا ڈر نکل جائے گا جیسے کہا جاتا ہے نا اگر کوئی غلط انسان جیل چلے جائے اور پھر جیل واپس آنے کے بعد وہ اس کا ماہر بن جاتا ہے غلط ختم کا انسان اگر حضرت یوسف علیہ السلام جیسے پاک باز اگر وہاں جائیں تو وہاں غلط لوگوں کو بھی صحیح راستہ دکھانے والے بن جاتے ہیں یہ دونوں مثالیں ہمارے سامنے میں اللہ نے ذکر فرمایا کہ حضرت یوسف کا یہاں ذکر کیا فرمایا کہ انہوں نے کچھ گناہ نہیں کیا غلط کام نہیں کیا جائل گئے وہاں جو غلط کام کر کے پہنچے تھے ان سب کو صدھار کے اس کے بعد اپنے سارے کام میں استعمال میں لائے لیا تو اللہ فرماتے ہیں اتقو ربکم ہاں اس اللہ سے ڈرو خلقکم من نفسی واحدہ اللہ نے ایک جان سے پیدا کیا وَقَلَخَ مِنْهَا زَوْجَهَا پھر اس کے بعد یوں کہا جاتا ہے کہ بائیں پسلی سے اما ہوا کو پیدا کیا وَبَسَّ مِنْهُمَا رِجَالًا کَسِیرَا وَنِسَا تو اب اس کے بعد بہت سارے مردوں کو بھی عورتوں کو بھی اللہ نے دنیا میں بسانا شروع کیا آج پوری دنیا میں کڑوڑ ہاں کڑوڑ انسان جو بستے ہیں ان کی نسبت پہنچتی ہے حضرت آدم اور حضرت حووہ علیہ وسلام کی طرف وَتَّقُ اللَّهَ الَّذِي تَسَاعَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ ڈرو اس رشتے سے جس کے بارے میں اللہ تم سے سوال کریں گے رشتے داری سے ڈرو آج ہمارے درمیان میں رشتے داری کا کوئی احترام نہیں کوئی پہس و لحاظ نہیں ایک بھائی دوسرے بھائی کو چڑھتا ہوا دیکھ نہیں سکتا ترقی کرتا ہوا دیکھ نہیں سکتا ٹانگ پکڑ کے نیچے گرانے کی کوشش کرتا ہے ابھی جو آیت پڑی گئی قدبہ نکاح کے موقع پر اور رشتہ جھوڑا جاتا ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے نام پر کہ تمہارا یہ رشتہ جھوڑ رہا ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے نام پر اور ہمارے بہت سارے نوجوان اس رشتے کو مساخ بنا لیا اور بہت جل جلد یوں سمجھئے کہ چار ماہ میں چھے ماہ میں آٹھ ماہ میں پھر دوبارہ واپس آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں ہمارے لیے یہ جینا بڑا آسان نہیں یہ بہت مشکل ہے اگر ہم شریعت متحرہ پر عمل کر لیں تو یہ رشتہ گزارنا آسان ہوگا اللہ رب زلجلال نے اپنے نبی کے ذریعے امتِ وسط اور امتِ درمیان جو بنایا ہے درمیانی امت یہ نہیں ہے کہ نہ افرات ہے نہ تفریت ہے نہ حس سے زیادہ آگے بڑھنا ہے نہ بہت نیچے چلے جانا ہے یہ ہماری شریعت نہیں ہے میرے نبی کی شریعت یہ ہے کہ ایک درمیانی امت میں ہم ہی بنایا ہے تو اب یہاں باپ کا رشتہ ہے یہاں ماں کا رشتہ ہے یہاں بیوی کا رشتہ ہے یہاں اولاد کا رشتہ ہے یہاں دیور کا رشتہ ہے یہاں اور بہت سارے رشتے سالی کا رشتہ مامو کا رشتہ یہ سارے نکاح کے ذریعے رشتے اب بن گئے قلر احساس مولر احساس سسرے یہ سارے رشتے بنتے ہیں نکاح کے ذریعے اب جو لڑکی جاتی ہے بڑی پڑی لکھی رہتی ہے سوچتی ہے کہ بھئی اب شوہر میرا ہو گیا تو اب اس کو لے کر مجھے یہاں سے اڑنا ہے عام طور سے یہی ذہنیت آگئی ہے اب اس کی وجہ سے چند دن ہی نہیں ہوتے لڑکی عجش کرنا نہیں چاہتی تو اس وجہ سے لڑکے کے لیے پریشانی کبھی لڑکا لڑکی کو عجشی کر نہیں پاتا تو اس کی وجہ سے اب ان کے دنمیان میں ان بن اب یہ دونوں مل کے رہتے ہیں لیکن ساس جینے نہیں دیتی اب ان کے دنمیان میں دڑاڑیں پیدا کرنے کی کوشش کرتی ہے کان بھرنا اب یہاں خیر لڑکا لڑکی اچھا جیتے ہیں لیکن یہ لڑکی کی جو ماں ہے اتنے کان بھرتی ہے اس کی وجہ سے لڑکی کی بھی زندگی اجیرن بن جاتی ہے اور لڑکا پریشان ہو کیا کہ کہنے لگتا ہے حضرت یہ فون میں سن 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 کے ماں کی باتیں اب اسی پر عمل کرنا چاہتی ہیں میری بات پر بھی عمل کرنا نہیں چاہتی ہیں میرے ماں باپ کی عزت یہ کرنا چاہتی ہیں تو یہ جو چیزیں اس وقت ہمارے درمیان میں گھوم رہی ہیں جس کی وجہ سے رشتے بہت زیادہ توٹتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور ہم نے اس کو مزاق بنا لیا جبکہ یہ رشتہ اللہ اور اللہ کے رسول کے نام پہ جڑتا ہے میں آپ کو کیا بتاؤں اللہ کے رسول علیہ السلام کی ایک بیوی اما حفظہ رضی اللہ تعالی عنہ تھی اما حفظہ کون حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی لخت جگر نور نظر بیٹی حضرت عمر کے خون میں بڑا جوش اگر کوئی بھی غلط چیز دیکھ لیا فوراں کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے حجازت نہیں اس کی گردن اڑا دو یہ ان کا ایک طریقہ تھا لیکن گردن اڑانے والے نہیں تھے آپ یہ سمجھ کر رکھیں کہ حضرت عمر جس کے لئے بھی موقع ملا گردن اڑا دیا آپ نے ایسا کبھی نہیں کیا لیکن جوش تھا جذبہ تھا اس وجہ سے اس طرح کی گرم باتیں کر دیا کرتے تھے اب اما حفظہ بھی وہ انہی کا خون آیا تھا اس لئے زیادہ زبان بڑی تیز تھی میرے نبی تو بڑے نرم گو نرم دل اور بہت نرم نزاج کبھی آپ کی طویعت میں سختی نہیں اما حفظہ رضی اللہ تعالیٰ یہاں بھی بعض لوگ آکے کہتے ہیں حضرت یہ خان جو ہوتے ہیں بڑا سخت ہوتے ہیں یہ لڑکیاں بھی بڑا سخت گفتگو کرتے ہیں اور یہ جو لڑکے بھی ہوتے ہیں بڑا سخت ارے بھئی بٹھان ہو جانا کوئی غلط بات ہو گئی کوئی غلط بات تو نہیں ہے بولنے کا لہجہ الگ ہوتا ہے بولنے کا طریقہ الگ ہوتا ہے انشاءاللہ چلتے چلتے زندگی ارجش ہو جائے گی سمجھ میں آ جائیں گے ایک دوسرے کو سمجھ کر اچھی زندگی گزارنے والے بن جائیں گے اما حفظہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس گفتگو سے میرے نبی کو بڑی ٹھیس پہنچتی تھی بہت تکلیف ہوتی تھی دل کو بہت درد ہوتا تھا حضرت معاز سے اسی لئے فرمایا تھا میرے نبی نے جب حضرت معاز نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ میں یمن کا گورنر بنا کے بھیجا جا رہا ہوں کچھ نصیحت تو فرما دیجئے کیا میرے نبی نے آپ کو کہا یا معاز کفہ لسانک آپ نے اپنی دونوں انگلیوں میں اپنی زبان کو پکڑ کے فرمایا تھا زبان اس کی حفاظت کرو اسے ذرا روک کے چلو معاز ساری چیزیں درست ہو جائیں گی اب یہاں گھروں میں لڑکی کی زبان چلتی ہے لڑکے کا ہاتھ چلتا ہے جس سے زندگیاں تباہ ہو رہی ہیں برباد ہو رہی ہیں نہ ہم سمجھنا چاہتے ہیں کہ جو چپل ہیں یہ چپل کی جگہ رکھنا چاہیے یہ امامہ ہے یہ یہاں رکھنے کی ضرورت ہے یہ جھپا ہے یہاں پہننے کی ضرورت ہے یہ گھڑی ہے تو یہاں پہننے کی ضرورت ہے اور ازار ہے تو نیچے پہنتے ہیں ہر چیز کے ایک ایک مقام ہے مرتبہ ہے تو اسی طرحاں میرے نبی نے سمجھایا باپ کا بھی مقام ہے ماں کا بھی مقام ہے ساس کا بھی مقام ہے سسر کا بھی مقام ہے دیور کا بھی مقام ہے اور جو دوسرے رشتے ہیں شوہر کی بہن ہے اس کا ایک مقام ہے ان سارے رشتوں کو اگر ان کی جگہ دے دے اگر اس سے زیادہ محبت کر کے اور اس رشتے کو آگے نہ بڑھائیں اس جگہ میں رکھیں تو انشاءاللہ یہ زندگی یہ گھر جنت نمہ بن جائے گا لیکن آج ہمارے ہاتھ سے یہ ہو نہیں پاتا ہم ان ساری چیزوں کو کنٹرول کر نہیں پاتے جس کی وجہ سے ہمارے نوجوان بہت جل ایک نکاح پڑھایا تھا میں پیلیس گرون میں میں جب محر لکھ رہا تھا میں نے ان سے پوچھا کہ بتا دیجئے کہ محر کتنا لکھوں تو انہوں نے کہا دو ہیرے کے بینگلز لکھ دیجئے میں نے کہا اس کی خیمت اگر ذکر کر دیں اس لیے کہ ہیرے کی خیمت تو پھتا نہیں ہے اگر ذکر کر دیں تو مناسب ہوگا تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ ایک بینگل ایک کروڑ کی ہے اور دوسری بینگل دوسرے دو یعنی ایک اور کروڑ کی ہے تو دونوں بینگلز ہیرے کے ملا کے دو کروڑ کا محر میں نے لکھا ماشاءاللہ نکاہ بھی ہو گیا چھے مہ کے بعد فون آ گیا حضرت ہماری بچی تو بہت پہنچی ہوئی ہے لڑکے کی کوئی حیثیت نہیں ہے میرے بیٹے میری بیٹی کے سامنے کیا پالے گا کیا کار ہیں ان کے پاس کیا گھر ہے ان کے پاس جبکہ وہ بھی بہت بڑا مالدار انسان تھا آخر کار انہوں نے کہا حضرت یہ رشتہ جڑتا نہیں اسے کھلا کرا کے دے دیجئے میں نے کہا بھئی میں تو جوڑنے کا کام کرتا ہوں یہ توڑنے کا کام میں نہیں کرتا تو پھر اس کے بعد کہیں گئے بس انہوں نے اس لے کے پیسوں کا زور تھا تو کھلا کرا دیا ماشاءاللہ بیٹی الگ داماد الگ اتنی زوردار شادی خالی لڑکا اگر دو کڑوڑ کا محر دیا ہو آپ ہی ذرا اندازہ لگائیں کہ کتنے کڑوڑ روپے اس شادی پہ خرچ کیے ہوں گے اور کیا ہوا چھ مہ میں رشتہ دوڑ گیا نہ ڈر ہے اللہ کا نہ خوف ہے اللہ کا بہت ساری عورتیں بھی فون کر کے ہم سے گزارش کرتی ہیں کہ دعا کریں کہ میرا رشتہ میرے شوہر کے ساتھ ذرا اونچ نیش میں چھل رہا ہے اللہ نے کیا فرمایا آج ہی کی ان آیتوں میں ہم اگر آگے پڑھیں تو کیا فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا اگر آپس میں کچھ جھگڑا ہو گیا فَبْعَسُوا حَكَمًا مِّنْ أَحْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَحْلِهِ لڑکے کے طرف سے یہ ایک لڑکی کے طرف سے یہ ایک دو احباب کو بیٹھائیں اپنی بات کو رکھیں کہ دیکھئے مجھ سے یہ ہو گیا مجھ سے یہ پریشانی ہو گئی اب ان کے درمیان میں بات سمجھ کر جو وہاں اس وقت پریشانی ہے اگر اس کو دور کر دیں زد پر آئے ہیں کوئی اس کا حل نہیں ہے اگر اللہ اور اللہ کے رسول کے مطابق زندگی گزارنا چاہتے ہوں تو ایسی صورت میں اس کا حل آرام سے مل سکتا ہے بہت سارے لڑکے لڑکیوں کو لٹکا کے رکھنا چاہتے ہیں نہیں اطلاق نہیں دیں گے اب آپ کے ساتھ زندگی گزارنا چاہیں گے یہ کتنے مسائل اس وقت ہمارے سامنے آتے رہتے ہیں کیوں ہمارا معاشرہ اسے سمجھتا نہیں میرے نبی کی ان ساری زندگیوں کو کہ اما حفظہ اتنی تیز زبان ہونے کے باوجود ایک مرتبہ ارادہ ہو گیا اپنے نکاح سے علاہدہ کرنے کا اما حفظہ کو اللہ کے رسول علیہ السلام کو لیکن آپ اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کرتے تھے اللہ کے حکم کا انتظار فرماتے حضرت جبریل امین نے فرمایا کہ یا رسول اللہ ایک دفعے آپ کے نکاح میں آگئی اب یہ آپ کے نکاح سے علاہدہ ہو نہیں سکتی آپ اپنے نکاح میں اسے رکھنا ہی ہوگا برداشت کرنا ہوگا اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا چلو حفظہ کو بھی برداشت کریں گے حفظہ کو بھی برداشت کریں گے اب اپنے نکاح میں رکھا اپنے نکاح سے علاہدہ نہیں فرمایا آج اچھے پڑھے لکھے لوگ بھی اب تو جب سے یہ تین طلاق کا جو آرڈیننس پاس ہوا اس کے بعد سے مسئلہ ذرا تھما ہوا ہے اس سے پہلے ایک اچھے پڑھے لکھے صاحب میرے پاس آئے آکے کہنے لگے حضرت میں نے اپنی بیوی کو تین طلاق بکار دیا میں نے کہا بھئی آپ تو عالم معلوم ہوتے ہو اور آپ نے یہ کام کر دیا کہا غصے میں تھا اببہ نے مجھ سے کہا پکارو تین طلاق میں نے پکار دیا اللہ اکبر کیسے ہم سمجھائیں ہمارے انہباب کو کہ یہ مزاق والا رشتہ نہیں ہے یہ عزت والا رشتہ ہے اولاد تڑپتی ہیں ماں باپ کے لڑنے کی وجہ سے بہت سارے ایسے گھرانے جن کی روئیدات میرے پاس لاکے پیش کرتے ہیں کہ یہ ان کو مارتا ہے وہ ان کو مارتی ہے لڑائی جھگڑے زخمی خون آج دیندار گھر بھی اس سے دور نہیں رہے اس کی وجہ کیا ہے یہ جو موبائل ہے اس سے اچھا کام بھی لیا جا سکتا ہے آپ اچھا کام کریں لیکن اگر اس کے ذریعے ہم شیطانیت کو سیکھ لیں اور ان غلط چیزوں کے مطابق اپنی زندگی کو بنانے چلے جائیں جب ہماری زندگی برباد ہو جائے یہی سب سے بڑی وجہ بن رہی ہے کہ آج نوجوان نسل ان ویڈیوز کو اور ان موویز کو ان ڈراماوں کو دیکھ کر اس کے مطابق اپنی زندگی کو بنانے چل گئے ہیں میرے نبی آئیڈیل ہیں میرے نبی کی زندگی ہمارے لیے اسوے حسنہ ہے اور قرآن ہمارے لیے دستور حیات ہے ازواج متحرات کی زندگی کیسی رہی آپ کیسے رہے اپنے نبی کے ساتھ کیا کیا کیسے رشتہ نبھایا پڑھیں اما فاطمہ حضرت علی ان کے درمیان میں کبھی اونچ نیچ ہو جاتی اللہ کے رسول علیہ السلام فَبْعَصُوا حَكَمًا مِّنْ أَحْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَحْلِهَا اس لیے کہ حضرت علی کا کوئی نہیں تھا میرے نبی ہی تھے حضرت علی کے لیے بچپن سے ان کی پرورش کی تھی میرے نبی کی آغوش میں حضرت علی پلے تھے بڑے تھے اب ان کا کوئی نہیں تھا کہ ان کے طرف سے کسی کو بٹھا لیں ایک دفع گھے حضرت فاطمہ رو رہی ہے بیٹھی ہوئی ہے رو رہی ہے پوچھا کیا ہوا فاطمہ میرے نبی نے پوچھا اپنی لخت جگر سے اپنے نور نظر سے بیٹھی کیا ہوا حضرت بیوی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اببا علی اور میرے درمیان میں لڑائی ہو گئی کسی بات پہ اور روٹ کے گھر چھوڑ کے چلے گئے پتہ نہیں کہاں گئے اس سوجے سے اس درست میں رو رہی ہوں اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا میری بیٹی کے ساتھ علی نے یہ کیا ماں یہ کہتی ہے میری بیٹی کے ساتھ میرا داماد نے یہ کیا اے اللہ اے اللہ اللہ کے رسول علیہ السلام کو فتح تھا کہ علی اگر ناراض ہو جائے کہاں جا کے یہ آرام کرتے رہیں گے کس درخ کے نیچے لیٹے رہیں گے ان کا غصہ تھنڈا ہونے تک ایک صحابی کو بلایا بھیجا جاؤ اس درخ کے نیچے میرا علی ہوگا اسے پکڑ کے لے کے آو ساتھ بلا کے لے کے آو لے کے آئے حضرت علی پر چیخہ نہیں چلایا نہیں میرے نبی حضرت فاطمہ کے گھر میں درمیان میں لیٹ گئے کہا علی تم بھی لیٹ جاؤ بیٹی سے کہا تم بھی لیٹ جاؤ کہا بیٹی تمہارا ہاتھ دو رکھ لیا سینے پہ پھر علی کا ہاتھ رکھ لیا نیچے پہلے اپنا ہاتھ پھر فاطمہ کا ہاتھ پھر علی کا ہاتھ پھر اپنا ہاتھ اوپر رکھ کے کہا فاطمہ تم کہو جو کچھ ہوا گلا شکوا دور ہو گیا پہلے بیٹی سے کہا اور فاطمہ نے کہا اب باب تم مجھ سے کیا گلا ہے ہاں مجھ سے ہی بھول ہو گئی مجھ سے ہی چوک ہو گئی چھوڑو میں نے کچھ نہیں تھی چھوڑ دو ذرت علی سے کہا اب تم کہو کہ گلا شکوا دور دونوں کے درمیان میں صلح کر آیا کہا علی تم بھی میرے بیٹے ہو اس لیے کہ میں نے ہی تمہیں پالا پروریش کیا اب تمہیں بڑھا کیا میری آنکھوں کے سامنے تم بڑے ہوئے اب تمہارے درمیان میں اگر میں صلح نہ کر آؤں تو کون صلح کرائے اگر اصلاح کا ارادہ ہو ان کے درمیان میں موافقت پیدا کرو اللہ علیم بھی ہے خبیر بھی ہے تو آج امت مسلمہ کے ہر فرد کے لیے ہر گھر کے لیے میرے نبی کی زندگی پڑھنا ہے سمجھنا ہے حضرت علی اور حضرت فاطمہ کی زندگی کو پڑھنا ہے سمجھنا ہے اگر ہم نے اسے سیکھ لیا ہماری زندگی بھی انشاءاللہ جنت نمہ بن جائے گی اللہ کرے کہ اللہ ہماری زندگیوں میں بھی اسی طرح کی زندگی عطا فرما دے اور ہم بھی اپنی بیویوں کے ساتھ اپنے ماں باپ کے ساتھ جو ہمارے لیے حکم دیا گیا ہے ماں کا مقام مرتبہ باپ کا مقام مرتبہ اسے بھی ملہوز خاتی رکھتے ہوئے اسے بھی باقی رکھتے ہوئے بیوی کو بھی اس کا مقام دیتے ہوئے ان سارے رشتوں کے حقوق برابر طریقے سے ادا کرتے ہوئے ایک اچھی پاکیزہ زندگی گزارنے کی زندگی گزارنے کی